نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے پیاج کے تاجہ باؤ تیجی مندی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کسان بھائیو ان دو سے تین دنوں میں پیاج کے باؤ میں ایک سے ڈیڑھ روپے کا صدار دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ دنوں میں پیاج کے باؤ میں اوران تیجی آنے کی سمباؤنہ ہے اس کے دو تین پر مک کارنہ ہے کسان بھائیو نیپال نے ایک بار پھر سے بھارت سے پیاج آیات شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی ان دنوں بھارت سے باری مہترہ میں پیاج لے رہا ہے یعنی بنگلہ دیش بھارت سے باری مہترہ میں پیاج نریات کر رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی وارڈر ستائیس تاریخ سے بند ہونے جاری ہے جیہاں دوستو یید کے کارنہ ستائیس تاریخ سے بنگلہ دیش سے وارڈریں سیج ہوگی یعنی تین سے چار دن تک وارڈر بند رہی گی اس سے بنگلہ دیش زیادہ سے زیادہ بھارت سے پیاج لینے کی جگت میں ہے یعنی بھارت سے زیادہ زیادہ پیاج نریات آیات کرنا چاہ رہا ہے جس سے بھارت میں پیاج کے دام میں کچھ صدار دیکھنے کو مل رہا ہے آنے والے کچھ سے تین سے چار دنوں میں پیاج کے باؤں میں دو سے تین روپے پر تکلوں کے صدار آنے کی اور بھی گنجائش دکھائی دے رہی ہے آہاں کسان بھائیوں جانکاروں کی مانے تو تین سے چار دنوں میں پیاج کے باؤں میں تین سے چار روپے پر تکلوں کا صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے دھنیواد